جب گیا جرمنی تو مجھے جرمن زبان تو آتی نہیں تھی تو میں نے کیا کیا میں نے پروفیسر سے کہا میرے پروفیسر نے کہا کہ ہاں آپ کو انگلیش آتی ہے جرمن تو نہیں آتی تو لیکن کام تو اس وقت آپ کو جرمن زبان میں کرنا ہوگا تو آپ پہلے کسی فیکٹری میں چھ لے جائیں واقعی میں نے مجھے کسی فیکٹری میں جانے کوئی آر نہیں تھا حالانکہ میرے پاس مانسٹر کی تکریاں تھی لیکن میں نے کہا نہیں پیسے بھی کمانے کھانے کے لیے بھی دیکھنا ہے تو کیوں نہ تو میں نے وہاں پہ فیکٹری کے اندر لوہے کی سلاکھوں کو لوہے کی پارٹس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ اٹھانے کا کام میں نے سکتا ہے میں وہاں پہ کرتا رہا اور اس سے مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑی مرکت بھی شرمندگی نہیں ہونے چاہے کہ کراچی میں تو میں نے کبھی نہیں لوہے کو ٹچ کیا تھا یہاں پہ آگے مجھے لوہے کو اٹھا کے لے ہو کی سلاکھوں کو ادھر سے ادھر کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو آپ بھول جائیں آپ دیکھئے آپ مرد ہیں اور مرد کی تخلیق وہ زور آزمانے کے لیے ہے مرد کی تخلیق ہے زور آزمانے کے لیے سرکش حوادث کی جھکانے کے لیے مرد ہے سہلاب کے اندر کرنے کے لیے بحر کی بھی موجوں سے لڑنے کے لیے دوڑتا اور شولا خود بجلی کا دامت سامنے مسکراتا ہو کر اسے بادلوں کے سامنے